اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ اشعر الانبیاء والمرسلین والمخاطب بطاہ و یاسین والرسول المسدد المحمود الأحمد ابل قاصم المحمد وعلى آلہ التیبین الطاہرین المعاسومین المظلومین وعلانة اللہ علیہ آدائهم مجمعین من لیل لاحظہ إلى جوم الدین اما بعد وقت قال سبحانه تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من اللہ الذی خلققم ثم ما رزققم ثم ما يمیتکم ثم ما يحییکم صلوات و جبرمحمد ثم ما يمیتکم ثم ما يمیتکم عبد الرحزوزاري شیخ مرتبہ سور الحمد تیم مرتبہ سور اخلاص اطلاعات فرما کر ارشیاء زہرہ بنت توجتاو قیر حسین کی روح پر سالتو سور اقایے سور اقایے لكتنا نشید سور اقایے سور اقا Portugal ت Haw� سور اقایے سور اقاو سور اقابل خلال کے کائنات میں قرآن مجید مختلف مقامات پر اپنے صفات کا تذکرہ کیا ہے کہیں خالق کہا کہیں رب کہا کہیں کریم کہا کہیں رحیم کہا کہیں خاخار و جبار کہا مختلف انداز سے مختلف ذاویے سے اللہ نے اپنی صفات کو بیان کر کر مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کیا لیکن عیسیٰ کریمہ میں اللہ نے اپنی چار صفاتوں کا ایک ساتھ اعلان کر دیا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ خدا وہی ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا خلق کم وہی ہے جس نے تم کو خلق کیا اور اس کے فوراً بات ارشاد ہوتا ہے سمہ رزق کم اور خلق بھی کیا ہے اور تم کو رزق بھی دیا ہے پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے خلق کم سمہ رزق کم پھر ارشاد ہوتا ہے سمہ یمیت کم اور وہی وہ خدا ہیں جس نے تمہیں موت بھی دیا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان کی ابتداء خلقت سے ہوتی ہے انتہا موت پر ہوتی ہے اور اس درمیان کے حیات کے گزارنے کا جو بھی زاویہ حیات ہے اس کا نام ہے رزق لیکن خلق کے کائنات نے بات یہیں تمام نہیں کی ارشاد فرمایا صاحب فہم حضرات کا مجمع ہے اور آپ غور کریں یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں اس دور ترقی میں جہاں انسان مادیت میں اتنا سرگردہ ہو چکا ہے کہ اسے اتنی فرصت نہیں ہے کہ روحانی غزہ کی گفتگو ہو یہ تو کرم ہے اہلِ بیعت کا اور بلکہ اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کرم ہے اہلِ بیعت کے چاہنے والے کا کہ رہتا ہے تب بھی مجلس کرتا ہے مر جاتا ہے تب بھی مجلس کرتا ہے سلوات حیجیبر محمد والے محمد جب تک زندہ رہتا ہے ذکر اہلِ بیعت اور مجلسِ حسین میں شرکت کرتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو دوسروں کو مجلس میں آنے کا موقع دیتا ہے ورنہ اس دور میں اس زمانے میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ مجلس میں جائے اور وقت نکالے آپ دیکھئے واقعاً جو بات ہے وہ آگے ارز کر دوں گا کہ عجیب کشش ہے یہ ذکر اہلِ بیعت میں کہ آج کی دنیا میں بڑا سا بڑا آدمی آپ کو مل جائے اور چھوٹے سا چھوٹا آدمی مل جائے وہ پیسہ دے سکتا ہے لیکن وقت نہیں دے سکتا لیکن یہ کمال ہے فضائلِ اہلِ بیعت کا کہ آدمی فیضی کی بات بات میں کہتا ہے پہلے وقت دیتا ہے اور یاد رکھیے گا جو آدمی وقت دیتا ہے تو وہ یوں ہی وقت نہیں دیتا ہے اس لیے وقت دیتا ہے کہ یہ اس پر وقت خرچ ہو رہا ہے جس کے نظامِ زمان میں یہ وقت سارا ہے جب چاہے لیل و نہار میں انقلاب پیدا کر دے اور جب چاہے یہ موسمیات پر وہ قابو پا جائے سلوات بھیجے بر محمد والے ورنہ آدمی کے بعد اتنا وقت چو کی دیکھیں یاد رکھیں آپ ہمارے نوجوان بزرگ کو جانتے ہیں کہ چو کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بچپن سے مل گئی ہیں لہٰذا ہمیں اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن اس سے پوچھئے کہ جس کو کوئلے کی کان میں ہیرہ مل جائے غور فرما رہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اہلِ بیعت کیا ہے تذکرہ اہلِ بیعت کیا ہے تو بات یہاں سے چلی تھی کہ خلا کے کائنات میں اس رب نے اپنی چار صفتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے تمہیں رسک دیا ہے خلق کیا ہے پھر سمہ کی لفظ ہے پھر رسک دیا ہے اور پھر اس کے بعد سمہ یومیت اور تمہیں موت دیا تو ظاہیرے کی حرات بھی جانتا ہے کہ اللہ خلق کرنے والا ہے اللہ یہ رسک دینے والا ہے اللہ موت دینے والا ہے لیکن کرم ہے پروردگار کا اس نے آخر میں کہا بات یہیں پر نہیں بنی وہ خلق کرنے والا ہے پھر اس کے بعد رسک دینے والا ہے پھر اس کے بعد موت دینے والا ہے اور پھر تمہیں زندہ کرنے والا نہیں سمجھے آپ یہ فلسفہ اللہ کا قرآن میں ہے کہ وہ خلق کرتا ہے پھر رزق دیتا ہے پھر موت دیتا ہے اب موت کے بعد کا حیات کا یہ اعلان کرنا بتا رہا ہے صرف وہی عمل کرے گا جو حیات پروردگار پہ بھی نظام عقومت لگائے ہوئے ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے جو مرنے کے بعد بھی زندگی کا قائل ہوگا تو جو مرنے کے بعد زندگی کا قائل ہوگا تو اگر فاتحہ دلائے تو بیدت کہاں ہے تو یہ تو آئین قرآن کی آیت کا مطلب ہے سروہ بھیجے پر محمد اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ خلق کرنے کے بعد تمہیں رزق دے گا اور رزق دینے کے بعد تمہیں موت دے گا اور موت کے بعد پھر زندہ کرے گا اب دنیا یہ بتائیں کہ یہ مرنے کے بعد والی حیات کون سی حیات مرنے کے بعد کون سی حیات ہے اور جائرے کی یہاں بہت دور جانے کی بات نہیں ہے اور اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب کتاب اچھی لکھی ہوتی ہے تو صرف حاشیہی لگانے کا جی چاہتا ہے تو آپ کے ذہنوں میں کتاب تو فضائل کی چھپی ہوئی ہے صرف حاشیہی لگانے کی مجھے ضرورت ہے کہ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ نے چار صفت بیان کی وہ خالق میں ہیں وہ رازق میں ہیں وہ موت دینے والا ہے اور وہ حیات دینے والا ہے لیکن واو کے ساتھ لفظ نہیں ہے لفظ سمہ ہے خلق کون سمہ رضا کون پہلے خل کرتا ہے پھر رسک دیتا ہے سمہ رضا کون اور جب رسک دیتا ہے تو سمہ یومیتکون پھر وہ موت دیتا ہے اب موت کے بعد لفظ واو نہیں ہے سمہ یومیتکون پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اب اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے چار صفت بیان کی خالق دیکھیں میں دہرانی نہ ہوں خالق رسک موت حیات کائنات کے بڑے بڑے افراد نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر اس کی دی ہوئی طاقتوں کو اپنے حاصل کر لینے کے بعد جب خلاقیت کا اعلان خدا نے کہا تو فیرون بن گئے ہے نہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت جب ان کو ملی تو یہ انا ربکم العالی کہنے لگے مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے اچھا یہ بھی اچھا ہوا کہ اس نے خالق نہیں کہا نہیں سمجھے ہاں اس نے کہا رب اور جو لوگ جاتے ہیں عرب میں وہ جانتے ہیں کہ وہ عرب میں کہتے ہیں عرباب نہیں سمجھے یہ رب ہی سے نکلا ہے عرباب کتنے لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں انہیں عرباب نہیں معلوم ہم نے کہا کیوں کہ عرباب وہ ہوتا ہے کہ ہوتا کہیں ہے کام لیتا کسی سے ہے پیسہ پہنچاتا کسی سے ہے یہی تو وجہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں تبلیغ کے لیے تو نکلے لیکن پتا نہ چلا عرباب کون ہے سرواب ہے جیبر محمد وانے محمد کون ان کی پر ورش کر رہا ہے کون انہیں توحید کے نام پہ زہر بو رہا ہے ان کو تو پیسے سے مطلب یہی وجہ کہ میں خالق نہیں ہوں اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں خالق کیا اللہ کے مقابلے میں آکے کہا فیرون نے کہا آنا ربکم میں سب سے بڑا رب ہوں جتنے حضرات ہیں یہ کوئی نئی بات پڑھنے نہیں جا رہا ہوں نہ پڑھ لہا ہوں میں سب سے بڑا رب ہوں اس نے یہی تو کہا میں سب سے بڑا رب ہوں ویہا کیوں رب ہو گئے کہا اس لیے ہو گئے کہ اس نے کہا کہ ہماری حکومت ہے ہمارا اقتدار ہے اور ہمارے معاملات ہیں لہذا ہم رب ہو گئے اللہ نے کہا اچھے تم رب ہو گئے جناب موسیٰ سے کہا جاؤ موسیٰ جاؤ کہا کیا ہے کفیرون کے دروان میں جاؤ اور جا کے بتا دو کیا بتا دو کہ بتا دو کہ ہم خدا کے حقیقی نمائندے ہیں اور جو میرا خالق ہے رازق ہے وہی ہمارا رب ہے تم کچھ نہیں ہو ہدایت پہ آ جاؤ ہدایت حاصل کر لو اور ہمارے خدا کو تسلیم کر لو ایک نئی مانا نئی نہ مانا جتے حضرات تشریف فرما ہے ہمارے نوجوان جب واتسپ چلاتے ہیں تو بہت لوگ ایسے ہیں جن کا ایمام متزلزل ہو جاتا اور دیکھتے ہیں واتسپ پہ سوال کرتے ہیں مولوی سے یعنی توضیح المسائل دیکھ کے آئے تو اچھا بھی لگے واتسپ پہ جا کے دیکھیں گے اور بات یہاں کریں گے اور یہ بھی ان کو پتہ نہیں کہ فاروٹ کرنے والے نے جو فاروٹ کیا وہ صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے ان کو تحقیق کرنے ایک ضرورت نہیں مولوی پڑھ کے چلا جائے تو کس کتاب سے لکھا ہے کہاں سے پڑھا ہے تو پہلی بات تو سنیے جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی آئے شائع پڑھ کے چلا گیا تو آئے شائع پڑھ کے مولوی نہیں جا سکتا بودر غزرات یہاں تشریف فرما ہیں ابھی گفتگو ہو رہی تھی کیسے کیسے علماء کرام کو شیراز ہند میں بلوہ آگاٹ کے مقبول منزل میں کتنے کتنے علماء کرام کو سن لیا گیا اور آپ بھی جن علماء کرام کو سن چکے ہو سن رہے ہیں آگے دس سال کے بعد پھر کیا حال ہوگا یہ نہیں معلوم ذکر اہل بیت تو ہمیشہ معقی رہے گا لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص کسی سنار کے ہاں جائے اور جانے کے بعد کوئی پیتل دکھائے کہ بھائی اس گولڈ ہم کو ملا دادی نے دیا اس کو خرید لو تو اگر وہ نیا ہے تو وہ لے کے رکھ لے گا اور پیسہ دے دے گا ہنک یہ ایسا نہیں لیکن ہم پیتل کا دھوکہ اسی سنار کو دیں گے جس کے آپ پیمانہ پرکھنے کا نہ ہو نہیں سمجھے آپ جس کے بعد پیمانہ پرکھنے کا ہوگا وہ نقلی بال بیچ کے نہیں جائے گا ذوق سماس کو اتنا بلند کر دو کہ کوئی خطیب غلط رواہت پڑھ کے لجائے گا سروہ بھیجے بھر محمد وارے محمد یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ فلا غلط پڑھ کے کہلا گیا کیسے پا گیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے ہیں جب کوئی ممبر پہ آتا ہے تو محتبر ہوتا ہے ہم ممبر پہ اسے جگہیں نہیں دیتے جو غیر محتبر ہو تو بات کہاں سے نکلی اب ذاکرین کو سنتے سنتے ہمارے نوجوان نے کہا کہ بھائی امام تشریف لائیں گے امام تشریف لائیں گے تو آپ کہتے ہیں امام ذلفقار لے کے آئیں گے یہ ٹیکنکلوجی کا زمانہ جہاں میڈیا کے ساتھ ٹیکنکل کے طور پر جنگیں ہو رہی ہیں مولا ذلفقار لے کے کیا کریں گے عجیب بات ہے کہ آدمی فکر بھی کر رہا ہے تو امام وہ معصوم کے اسلحے پر ارے کیا اچھا ہوتا کہ تم اپنی ذات پر فکر کرتے کہ ہم کیا ہیں اور اہلِ بیعت کیا ہیں لیکن سنیے انہی کے لئے جواب دے رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ذلفقار لے کے آئیں گے تو اس ٹیکنکلوجی زمانے میں کیا کریں گے امام ذلفقار سے کذنے دشمنوں کو ختم کرنا دیکھئے حالاتِ حاضرہ آپ کے سامنے زیادہ بات نہیں عرض کرنا ہے آپ بتائیے جنابِ موسیٰ جنابِ موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اور آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے کیا کیا اس کو ہدایت کیا کیا نہیں دیا لیکن جب وہ بہ گیا حد سے سوا بہ گیا تب جنابِ پروردگارِ عالم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اب جاؤ کہے کئی بار تھے کہ اب تم جاؤ اور اتنا اس کو ورغلا دو اپنی زبان میں کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے اور تم یہ کہہ دو کہ میرا ربوں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو اقتدار رکھتا ہے اختیار بھی رکھتا ہے رزق بھی دیتا ہے کائنات اس کے ہاتھ میں ہے اگر تم خدا ہو تو دربار سے نکل کے اپنی خدای بتخاؤ تو جب وہ جوش میں آئے گا تو دربار سے باہر آئے گا اب جناب موسیٰ لگے اور جناب موسیٰ نے لکارا اور جیسے ہی لکارا وہ اپنے دربار سے اٹھا میں اپنے لشکر سے باہر نکلا کہا موسیٰ کا پیچھا کر لو ان کے لشکر والوں کو پیچھا کر لو اللہ نے کہا یہی تو ہم بھی چاہتے تھے موسیٰ نے کہا موسیٰ آگے آگے ان کا لشکر ان کے پیچھے اس کے پیچھے فیرون اس کا لشکر جیسے ہی دریائیں نین آیا اللہ نے کہا موسیٰ لاتھی مار دو یہ تو ہماری ماں بہنیں کہتی تھی کہ لاتھی مارے پانی نہیں پھڑتا لیکن یہاں راستہ بن گیا اور جب بن گیا موسیٰ چلے کہا موسیٰ چلو موسیٰ چلے لشکر کے ساتھ چلے سب آپ سنتے ہیں نا اب جناب موسیٰ تو نکل گئے لشکر بھی نکل گیا فیرون نے کہا دیکھا پلٹ کے ہم تمہارے خدا ہیں نا ہم تمہارے رب ہیں نا ہمارے پر اقتدار یہ موسیٰ کیا کر رہے ہیں میرے لئے بھی راستہ بنا ہے فیرون میں چل پڑا فیرون کہاں چلا دریائے نیل پر اور کب تک راستہ بنا رہا دیکھئے کبھی یہ نہ کہیے گا کہ وہ بھی راستے پہ ہم بھی راستے پہ ہیں دیکھئے موسیٰ جس راستے پہ تھے فیرون بھی اسی راستے پہ تھا جیسے ہی آگے مڑے جب تک فیرون کا ایک ایک سپاہی نہیں آ گیا راستہ بنا رہا راستہ بنا رہا اور جب آ گئے تو موجوں نے گلے مل لیا اب میں آپ سے پوچھوں گا نوجوانوں موسیٰ نے کب اپنے اسلحے سے فیرون کو مارا فیرون کو نہیں مارا خالی پانی تک لے آیا اب ان کو تو پانی تک لانا پڑا ان کا چینکر تو پانی ہی بھی رکھے ہوا ہے سلوہ بھی دیبر محمد والے محمد ان کو تباہ کرنے میں کتنا ٹائم لگے اسلحہ نہیں تھا حکم خدا تھا نتیجہ کیا ہے ہم اللہ کے مقابل میں آکے کھڑے ہوگے خالق بن گیا فیرون کی خلاتیا اور رویت کا اعلان ہے اچھا اللہ نے کہا ہم رازی کھائیں تو انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے ہم بھی رس باٹھتے ہیں جس کو دیں جس کو چاہیں نہ دیں جس کو چاہیں دیں جس کو نہ دیں بہت لوگ آپ کو ملیں گے دن میں مزدوری کرائیں گے دن میں مزدوری نہیں دیں گے ہم بھی رازی کھائیں تو خالق بھی ہو گئے رازی بھی ہو گئے اللہ نے کہا موت ہم دیتے ہیں کہا ایسی کیا بات ہے جس کو چاہیں ہم قتل کر دیں جس کو چاہوں ہم مدر کر دیں جس کو چاہوں ہم کٹنائب کر دیں یہ موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے میں تو ایک لفظ سے آگے بڑھوں گا آپ کی زوق کے سماعت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنی چار صفت دی وقت کے فیراؤنوں نے خالق کی صفت پر قبضہ کیا رازق کی صفت پر قبضہ کیا موت کی صفت لیکن چوتھے پر کسی کا اقتدار نہیں جلا اللہ نے کہا تین تمہارے حق میں آ جائے گا لیکن چوتھا ہمارے حق میں رہے گا سنو بھیجے پر محمد بار خالق بن سکتے ہو رازق بن سکتے ہو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو لیکن مرنے کے بعد زندہ تم نہیں کر سکتے مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا جو خودی موت کے گھاٹ اتار گیا ہو جو خودی موت کے گھاٹ اتار گیا وہ زندہ کیا کرے گا کون زندہ کرے گا آپ کو معنوم ہے کون زندہ کرے گا کہا وہی زندہ کرے گا جو خود زندہ ہو زندہ وہ دے گا آپ جتے حضرات تشریف فرما دیکھیں ارز کر رہا ہوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا خالق ہمارا خدا ہے نا اور کن چیزوں سے پیدا کیا ہم کو چار چیزوں سے اناسرِ عربہ کہے جاتے ہیں آگ پانی ہوا مٹی آگ پانی ہوا مٹی جو بھی جو چیز سے بنایا جاتا ہے اس کا اثر اس میں ضرور ہوتا ہے جو چیز جس سے بنے گی اس کا اس میں اثر ضرور ہوتا ہے ہم چار چیز سے بنائے گئے ٹھیک ذرا سا معاملہ ہوا ہم غصے میں آگئے ہیں کہتے نہیں آگ ببولہ ہو گئے یہ جوش کا مطلب یہ ہے کہ آگ ہے نینت پڑی پسینہ آگیا اس کا مطلب پانی ہے ذرا سا معاملہ ہوا کبھی یہ سنجمن کبھی یہ سنجمن متزلزل کا مطلب یہ ہے یہ بھی ہوا والے ہیں نہیں سمجھے یہ دھر چلی ہوا ادھر مڑ گئے اور اگر خاک ساری پائی جائے ان کے ساری پائی جائے تو اس کا مطلب خاک کا پہلو موجود ہے تو یہ چار چیزوں سے انسان پیدا کیا گیا لہذا چار چیزوں کا اثر اس میں ہے اب مجھے کہنے دی 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 ہے ہم کو چار چیزوں سے بنایا آگ سے مٹی سے ہوا سے پانی سے تو یہ ان چاروں کا اثر ہم پر اور اللہ نے پیغمبر کو بنایا اپنے نور سے آئے آئے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا نور سے اور اہلِ بیعت کو بنایا اپنے نور سے تو ان نور میں وہی اثر ہوگا جو اللہ کا اثر ہوگا وہ زندہ ہے تو یہ ٹھوکر میں زندگی دیں گے سلوہ بھیجے بر محمد و آلِ محمد وہ رسک باٹتا ہے تو یہ رسک بھی دیں گے وہ رسک باٹتا ہے رسک کے ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے وَمَا مِنْ دَعْبَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهُ رِسْقُ وَحَانْ قرآنِ مجید کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر ایک بھی کوئی شہ زمین پر ہے تو اس کی رسک کے ذمہ داری اللہ پر ہے اس کے رسک کے ذمہ داری اللہ پر ہے تو اللہ پر رسکی ذمہ داری ہے خدا کہتا ہے کہ موت تم کو آنکھیں رہے گی اور یہ موت دینے والے ہم ہیں تو اللہ کہتا ہے رسک بھی ہم دیں گے موت بھی ہم دیں گے اللہ کہتا ہے عجیب آدمی ہو تم لو جس کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے پریشان تم اس کے لئے ہو رہا رسک کے لئے تم پریشان ہو رہے ہو موت کہیں نہ آجائے تم پریشان ہو رہے ہو حالانکہ ہم نے کہا رسک بھی ہمیں دیں گے اور موت بھی ہمیں دیں گے تو جب دونوں کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے تو تم کیوں پریشان ہو کہا نہیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سنیے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسک ذمہ داری لی ہے لیکن رسک ذمہ داری لی ہے تقسیم رسک ذمہ داری ہمیں دی ہے تقسیم رسک ذمہ داری ہمیں دی ہے اور بہت واقعہ سنیں میں نے نہیں سنانا ہے کہ کوئی ڈی بیہ میں لے کے چلا آیا تو کوئی جیب میں لے کے آگیا کوئی جھولے میں لے کے چلا آیا اور اس نے علی سے پوچھا کہ آپ نے سب کو تقسیم باٹھ دیا رسک کہا ہاں اس کو بھی باٹھ دیا جس کو ڈی بیے میں تم لے کے آئے ہو آجوہ انہوں نے کھول کے دیکھا تو چوٹی کے دہن میں بھی ایک دانہ ہے مولا بیٹھے ہوئے تھے ان کے چاہنے والے بھی بیٹھے تھے دیکھئے جب لوگ بیٹھے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھئے سب چاہنے والے ہوتے جب رسول اللہ یہاں کھٹ پٹ کھٹ پٹ والے بیٹھ گئے تو ہمارے آپ کی بات تو بہت دور ہیں اور مولا بیٹھے ہوئے تھے مولا نے کہا سنو ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگ تو ٹیلے والے کو دیکھ چکے ہیں نا پتھری سے تو بنایاں ہیں اگر یہ پتھر سے بنا ہوا ایک مکان کمرہ بنا دیا جائے پھر کیا ہوگا کہ اگر بنا دیا جائے اور اس میں ایک آدمی ہو تب بھی اس کو موت آ جائے گی پتھر سے ایک کمرہ بنا دیا جائے اس میں سانس نہ ہو تب بھی اس میں آدمی رہے تو اسے موت آ جائے گی کہے مولا سمجھ میں نہیں آئے کہا اچھا ایک بات اور سنو کہا کیا کہا ایک پتھر کے کمرے میں آدمی ہے جس میں جگہ نہیں ہے ٹھیک اللہ کہتا وہاں بھی رس پہنچ جائے گا کہے مولا یہ بھی بات سمجھ میں نہیں ہے مولا نے کہا کر تمہارے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا رس اللہ وہاں پہنچائے گا تو یہ بتاؤ وہ کتنے دن زندہ رہے گا کتنے دن زندہ رہے گا اگر رس اس کا نہیں پہنچا پتھر کے کمرے کے اندر تو کتنے دن زندہ رہے گا کہ تین چار دن میں مر جائے گا مولا نے کہا تمہیں یقین نہیں آتا ہے کہ رس وہاں پہنچے گا کہ نہیں کہ مر کیسے جائے گا کہ جب کھانا نہیں ملے گا تو مر ہی جائے گا کہ اچھا جب مرے گا کیسے کہ موت آئے گی کہ موت کون لائے گا کہ ملکل موت لائیں گے کہ جس راستے سے ملکل موت جائیں گے اسی راستے سے رز بھی موت جائے گا سرواز ہے جب محمد سنیے لوگ پریشان ہیں دیکھئے واقعہ سنیے ہمارے ہاں یقین ہے کہ قبر میں مولا آئیں گے اچھا جو لوگ کہتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ ان کا مقدر ہے نہیں آتے ہیں ہمارا مقدر ہے کہ یہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ہاں بھی آ چکے ہیں اور ہمارے بھی مرنے اور قبر میں مولا آئیں گے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اے مانو نہ مانو تم نے آج تک مانے ہی کیا جب پیغمبر کو نہیں مانا تو ہماری کیا بات مانو گے سنو ایک بات سنو کہا کیا کہ حضرت یوسف کا واقعہ سنا ہے کہا ہاں سنا ہے کہا زلیخہ والا بھی سنا ہے ہاں وہ بھی سنا ہے ہم نے کہا یہ زلیخہ دام فرے میں جب ان کو پکڑ کے لائیں تو کئی کمرے میں اندر لے گئیں کہیے کسی بات آپ کر رہے ہیں ممبر سے ارے ہم نے کہا قرآن کہے تو کچھ نہیں ہم ممبر سے کہا ہیں یہی تو بات ہے جو تاریخ میں لکھا ہے کچھ نہیں وہی ممبر سے ہم پڑھ دے تو تبرہ ہو جاتا مسئلہ کیا جناب یوسف جناب یوسف کو زلیخہ لے کے چلی تو جب چلی تو تعلیخہ کھولا ایک کمرے میں گئی دوسرا تعلیخہ کھولا دوسرے کمرے میں گئی تیسرا تعلیخہ کھولا سات کمرے میں کمرے میں کمرے 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 تعلیخہ کھولتی گئی اور جناب یوسف کو زلیخہ لے کے چلی گئی یہ تاریخ ہے حسن القصص اس کو گیا 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 ہے قرآن میں یہ واقعہ ہے جتے بحضر حضرات تشریف فرمائے آپ جانتے ہیں کہ زلیخہ جنب یوسف کو اپنے دام فرم میں لے جانے لگی تو تعلیخہ کھولا کمرہ کھلا اور یوسف کو لے گئی ایک نہیں کئی کمرے میں اور جب آخری کمرے میں پہنچی تو جناب یوسف ہے نبی اسی لئے ہم کہتے ہیں بچ بنا ہو تب بھی نبی ہے بڑا ہو تب بھی نبی ہے بڑا ہو تب بھی منی ہے کمرے میں ہو تب بھی نبی ہے راہ میں ہو تب بھی میدان میدان میں اگر آئے تب بھی نبی ہوتا ہے جیسے ہی پہنچے جناب یوسف نے کہا یہ بتو یہ پردہ کیسے پڑھا ہے یہ پردہ کیسے پڑھ گیا کہہ پردے کے پیچھے ہمارے خدا بیٹھے ہیں یوسف نے پوچھا اس پردے کے نیچے کیا ہے کہ ہمارے خدا بیٹھے ہیں کہا جب پردہ ہٹا تو دو ہم بھی تو دیکھ لیں کہا نہیں پردہ کھچا رہے گا کہا کیوں کہ اپنے خدا کے سامنے ایسی ویسی حرکت کرتے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے تمہارے خدا میں یہی فرق ہے تم پردہ ڈال سکتی ہو ہم پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں سلام بھی جبر محمد و آل محمد توجہ فرمائے جو جملہ کہہ رہے ہیں اب جناب یوسف نے دام فرہم میں جب توحید کا پیغام پہنچایا اور جناب یوسف کو جب موقع ملا اب غور سے سنے میرا مجمع جب زلائخہ لے جا رہی تھی تعلیٰ کھول رہی تھی یوسف کو لے جا رہی تھی لیکن جب یوسف کمرے سے جانے لگے تو آگے یوسف سے پیچھے زلائخہ تھی اب یہ یوسف تعلیٰ نہیں کھول رہے جیسے قدم بڑھا رہے دروازہ کھول رہا ہے جیسے قدم بڑھا دروازہ کھول رہا ہے ہم نے کہا یوسف کیا ہوا کہ وہ یوسف کی زلائخہ کا اختیار تھا یہ میرے یوسف کا اختیار ہے تو جب یوسف جائے دروازہ کھول جائے تو آلی اگر قبر میں آئے کرب کھول جائے سلوات بھی جبر محمد و آل محمد پہ کیا تاجل کی بات مردہ مل کے سلوات بھیجئے محمد و آل محمد اللہ خالق ہے اس نے خلق کیا ہے تو خلق کر کا مرحلہ وہ بھی جانتا ہے رزق بھی دینے والا وہی خدا کیسے رزق دے گا یہ اسے پتا وہاں من دعبتن فی الارض اللہ علی اللہ و رزقہ وہ دنیا کی کائنات کی کوئی بھی شئے ایسی نہیں ہے جس کی رزق ذمہ داری اس نے نہ لیو میرے نوجوانوں سنو ہم اور آپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نوکری ہمیں نہیں ملتی کہتے ہیں ہمیں رزق نہیں ملتا نوکری اور رزق چون نہیں ملے گا کہ حکومت خلاف ہو رہی ہے حکومت کے میار کے مطابق ہم نہیں ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں یہ بتائیے اسلام کا سب سے پکا دشمن یہودی کل بھی تھا آج بھی ہے عیسائی کل بھی تھا آج بھی ہے پکا دشمن اہلِ بیت اور اسلام کا یہودی ہے میرے نوجوانوں لیکن علی اس میمار اور اس مولودِ کعبہ کا نام ہے جب مزدوری میں دیکھا گیا تو یہودی کی باغم میں کہاں ہیں آپ علی جیسا انسان جو اسلام کا ہیرو کہا جائے جی ہمارے لئے آئیڈیل ہے لیکن جب مزدوری کی یہودی کی باغم میں کیا علی یہودی سے کہتے تھے مزدوری پہ رکھو نہیں یہودی علی کو بلا کے کہہ رہا تھا کہ کائنات میں اگر صحیح محنت کش ہوگا یا علی ہوگا یا علی والا ہوگا سلوات بھیجے محمد تو ہم کو اپنے کو ایسا بنانا ہے کہ آفس میں لوگ پوچھیں کہ علی والا کہاں ہے علی کا چاہنے والا کہاں کیونکہ ان سے بڑا وفادار کوئی نہیں ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ان سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ان سے بڑا کائنات میں کوئی خازن نہیں ہم اپنے کردار کو اتنا بدل کریں کہ دوسری حکومت کے افراد تلاش کریں کہ علی کے شیعہ کہاں ہیں علی کے چاہنے والے کہاں ہیں ہم اس علی کے ماننے والے ہیں ہم اس اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں جس نے کسی میدان میں فرار نہیں اختیار کیا کبھی نہیں آپ نے سنا ہے نا مولا متقیان کی جب عقل کے وقت رسول اسلام نے کہاں یا علی مہر میں کیا دوگے ہمارے سامنے گھوڑا ہیں آپ کے سامنے تلوار ہیں اور زرہ جو لے لیجئے کہا گھوڑا بہت ضروری ہے سفر کرنا ہے تلوار بہت ضروری ہے مقابلہ کرنا ہے ایک زرہ ہے دے دو نوجوانو سنو زرہ اس خول کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر زانو تک لوہیں کی جال سے بنا ہوتا تھا لیکن میرے مولا کا زرہ وہ تھا کہ میرے مولا آگے سے تو خول پہنتے تھے زرہ آپ کی پیچھے سے نہیں ہوتی تھی جو اس لیے علی کہتے تھے کہ پیچھے زرہ میں خول وہ رکھے جسے دشمن کو پیچھا دکھانا ہو علی کسی میدان میں پیچھا نہیں دکھاتا تو کوئی بھی میدان عمل ہو اگر ہم علی والے ہیں تو ان کو اسی انداز ہونا چاہیے آج دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو اپنے مطبع فکر کی بات نہ کرتا ہو آئیے ہم بھی کریں آج کے زمانے میں آج کے ملک میں ہم سے زیادہ ملک کا وفادار کون ہو سکتا ہم سے زیادہ ملک میں وطن کی محبت رکھنے والا کون ہے یہ درس کس نے دیا ہے ہم کو پیغمبر اسلام نے دیا رسول اسلام جب سب سے پہلے مدینہ طیب پہنچے ہیں تو جہاں انسار اور آسام موجود تھے اس میں مدینے میں عیسائی اور یہودی بھی تھے جب پیغمبر اسلام پہنچے ہیں مدینے میں تو سب کو جمع کر کے پیغمبر نے ایک بات کہا دیکھو یہاں جتنے لوگ ہیں چاہے مسلمان ہم وطن ہیں تمہاں مسئلہ کوئی بھی ہو تمہارا مذہب کوئی بھی ہو لیکن چونکہ تمہارے شہر میں ہم آ گئے ہیں لہذا مسلم ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو سب وطن کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں تم سے ایک بات میں کہتا ہوں کہ میں مدینے میں کبھی بھی تم پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا جا کے تاریخ پڑی میں مدینے میں کبھی بھی تم پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے کیونکہ تم میرے وطن کے بھائی ہو پت تم ہم سے ایک احد کر لو کہ اگر ہمارے وطن پر دشمنہ کے حملہ کرے تو تم میرے ساتھ رہنا تم یہ نہ کہنا یہ مسلمان ہے یہ 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 عیسائی ہے تاکہ مقابل میں اگر آئیں تو ہم وطن کی حفاظت کریں تو اس فرش عذا سے ہم اپنی حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس بورے ملک میں ہم وطن بھائی ہیں اگر دشمن آتا ہے تو ہم سب ایک ہو کر اپنے وطن کی حفاظت کے لئے تیار رہیں گے مولا نے رسول اسلام نے کیا کہا تھا کہ جب دشمن آئے تو ہم سب حملہ مل کریں گے اور ہم تمہارے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم تم پر تلوار نہیں اٹھائیں جملہ سنیے پیغمبر نے کیا کہا ہم تم پر تلوار نہیں اٹھائیں گے تم ہمارے دوست لیکن تم کو ایک کام کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمانوں پر حملہ کرے تو نہیں جو ہمارے شہر پر حملہ کرے تمہیں ساتھ دینا اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے علی جیسا فاتح بدرو ہنین خیبر کو اٹھانے والا مدینہ میں گلے میں رسی پھڑی تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تمہیں نہیں معلوم رسول کا وارث ہے علی کہا ہیار رسول کا حقیقی وارث ہے علی رسول نے وعدہ کیا تھا علی نے بھا کے بتایا سلوہ و بھیج بر محمد و علی محمد تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ حفاظت کے لیے تلوار مانے کوئی چیز نہیں ہے علی کی ذات گرامی کہ گلے میں کوئی رسی کا بھندہ ڈال سکتا تھا کوئی سوچ نہیں سکتا لیکن علی کے دماغ میں علی کے ذہن میں رسول کا وعدہ تھا تو جو علی رسول کے دنیا جانے کے بعد رسول سے وعدہ وفائی کرے تو جب رسول سے ذل اشیرہ میں علی نے وعدہ کیا تھا تو بغیر غدیر میں وعدہ پورا کیے رسول کیسے دنیا میں جا سکتے تھے آج جب غدیر کی بات ہوتی ہے غدیر کے پیغام کی بات ہوتی ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ تو غدیر کی مستگو کر رہے ہیں اور غدیر کی بات سمجھا رہے ہیں ارے ہم غدیر کی بات نہ کریں تو کیا کریں شیعت کی شناخ کا نام ہے ولایت آل محمد شیعت کی شناخ تھے ولایت علی جس کی ابتداء غدیر سے شروع ہی اور پردہ غیب تک ہے یاد رکھئے گا بات موضوع سے نہ ہٹ جائے اللہ نے کہا خلق ہم کریں گے رزق ہم دیں گے موت بھی ہم دیں گے تو موت تو اللہ نے دی حیات کس کو دی اللہ مرنے کے بعد حیات ہر ایک کو خدا دے گا جب قیامت کا دن آئے گا قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اس کو بلائے جائے گا ہر قوم کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا ارے مسجد کا پیش نمال نہیں بلائے جائے گا ہاں والنہ متولی سے لسٹ مانگی جائے گی تمہاری زندگی میں کس تھے وہ امام تھے نہیں یہ پوچھا جائے گا تمہارے وقت کا امام کون تھا جتنے حضرات پوجہ فرمائے بزرگوں سے محضرات نوجوانوں سے اے بھئیہ اللہ نے کہا ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا اس وقت ہمارے وقت امام پردہ غیب میں ہمارے تو ایک امام ہے لیکن کتنے ایسے صحابی ہیں جن کے دو بھی امام رہے ہیں تین بھی امام رہے ہیں چار بھی امام رہے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں آپ بھئی مولا علی جس کے امام رہے ہیں تو جو امام حسن کے زندگی میں تھا وہ امام حسن بھی امام جابر ابن عبداللہ انساری کہتے رہے گئے انہوں نے پانچ امام دیکھا تو کیا قیامت میں پانچ امام کے ساتھ بلائے جائیں گے یہ کیا قیامت میں پانچ امام کے ساتھ نہیں ہر ایک کو اس امام کے ساتھ بلائے جائے گا کہ جس دن اس کا آخری دن تھا کس کی کی اس امام کی اس کی زندگی پر مہر ہو کہ میری ولایت تھی یا نہیں کہا ہے اب سنیے غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے کہا منکل تو مولا ہو فاد علی مولا امہا لوگوں نے بکڑ کر دیا کوئی کہتا دوست کوئی کہتا کچھ کوئی کچھ لیکن اتنا معنی مشترق ہیں مولا کہتے ہیں آقا کو مولا کہتے ہیں آقا کو تو پیغمبر نے غدیر میں کہا جس کا میں آقا جس کا میں مولا اس کے علی مولا اس کے علی آقا تو جتے بیٹھے تھے یہ کیا ہوئے آقا کا کون ہوتا غلام نہیں سمجھے نیچے جتے تھے سب غلام ممبر پہ جو تھا وہ آقا اور مولا میری بات بری نہ لگے لیکن تاریخی واقعہ بتائیں گے کہ جب حاکم کے دربان میں ان کا بچہ روتا آیا تو باپ نے پوچھا کیا ہوا کہ امام حسن نے غلام زادہ کہہ دیا کہاں ہے حسن نے غلام زادہ کہہ دیا انہوں نے کہا فورا لکھ لاؤ کیونکہ یہ سلوہ انہیں محمد وآل اور فرما رہے ہیں آپ اور تو یہ دوڑا گیا امام جا چکے تھے بات ختم ہو گئی اب بتائیے لوگ ہم سے کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ شہادت نامہ کیا ہے ہم نے محولہ نے جس کو لکھ کے دے دیا وہ لکھ کے دے رہا ہے اور جسے نہیں دیا چلے گے آقا علی پیغمبر باقی پوری دنیا غلام اب ایک بات بہت ہلکے سے سنیے اور چاہے باریکی سے سنیے اور چاہے دھیان سے سنیے چاہے جیسے سنیے لیکن یہ دلیل سب کو دیجئے قرآن کی آیت ہے ہر ایک کو اس کے ایمان کے ساتھ قیامت میں بلائے جائے گا یہ تیہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس وقت اس کی امامت تھی بس ورنہ ہمارے ہاں چار چار امامت کی زمانہ لوگوں نے دیکھے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ جو مرہ تھا ڈیت کے ٹائم اس کون امام تھا یہ قرآن کی آیت ہے حدیث بخاری نہیں کہ بخار میں لکھ دی یہ قرآن ہے کہ قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا ٹھیک قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا کون کہ جب وہ مرا تھا تو کس کی امامت تھی مسلمانو تم بتاؤں رسول کی وفات کے بعد تین دن تہہ نہیں ہوا کہ رسول کا جانشین کون ہے تین دن تہہ نہیں ہوا کہ رسول کا جانشین کون ہے یا جو کہو کاربار ملک الموت رک گیا یا تو بتاؤ کہ جو مرا تو کس کی امامت مرا ہے یہ ہیں زندگی بھی اللہ دینے وقت اور کیسی زندگی اللہ دے گا حجر ابن عدی دیکھیں اہل بیت تو بہت لیکن اہل بیت زندگی دیتے سنیے ایک واقعہ بھی آیا تھا ایک اہل مدین یہ واقعہ بتایا کہ جب صدام کی حکومت تھی اور کشیوں نے انقلاب کی آواز بلند کر دی تھی تو جب ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو صدام کا داماد جس کا نام تاہا تھا اس نے سب کو ساتھ آٹھ لوگ تھے ان کو جمع کر کے امام حسین کے حرم میں لے گیا حرم میں لے جانے کے بعد وہ آیا اس نے آکے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم صدام حسین کے آدمی ہو یا امام حسین کے آر تو سب نے اپنی زمان سے یہی کہتا ہم امام حسین کے آر ہی گھڑی گھڑی امام حسین کو مانتے ہو کہا 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 رہو انہی ساتھ میں سے ایک یہ واقعہ ویان کر رہا ہے ایک کو بنایا کہا رہو تم امام حسین کو مانتے ہو ان کا ساتھ رہنا کہا لے گئے سنو میں نہ نوجوان پوری مجلی سنی ہو نہ سنی ہو جملہ سنو زندہ واقعہ لے گئے باہر اپنی مشین گن سے نکالا اس کو شہید کر دیا شہید کر دیا پھر پلٹ کے آیا اس نے پوچھا تم میں کون ہے جو حسدہ حسین کا ساتھ دے گا یا امام حسین کا لے گئے اس کو بھی مشین گن سے پڑا دیا گیا یہ دو شہید ہوئے ان ساتھوں میں سے ایک نے یہ واقعہ بیان کیا عالم جیہ سے اس عالم سے یہ ہم تک پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں ساتھ میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حرم سے امام حسین نکلے انہوں نے کہا جو پہلا شہید ہے اس کو لے جاؤ جہاں میرا حبیب دفن ہے مسلم ابن اسے جہاں گنج شہیدہ ہیں حبیب نہیں گنج شہیدہ وہاں دفن کر دفن لے جاؤ ابھی فوراں اس کو دفن کر خدام لے گئے دفن کیا جو دوسرا تھا کہا اس کو یا لاؤ کہا کہا جہاں میرا اکبر دفن ہے اس کو میرے پاس دفن کر دو میرے جوان میں میری قبر میں اس کو دفن کرو اس نے ہاتھ کو جوڑا کہ مولا دونوں آپ کی محبت میں دنیا سے گئے ہیں ایک کو آپ نے گنج شہیدہ میں جگہ دیا اور ایک کو آپ نے اپنی قبر میں علی اکبر کی جگہ جگہ دیا مولا کہ یہ سچے دونوں میری محبت میں مرے ہیں لیکن پہلے جو مرا تھا اسے انجام نہیں معلوم تھا لیکن دوسرا اس حوصلے سے گیا تھا کہ اسے پتا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے حسین کیا ہے عزداری کیا ہے کربلا وانوں کا پیغام کیا ہے دل میں یہ عظم ہو کے ہم فرش عزا سے اے بی بی زہرہ آپ کے لال کے وعدے کی قسم جس نے لال سجاد کے ذریعے ہمیں سلام پہنچایا ہے ہم بادہ کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے لال کی یہ سارے صفات جو چار صفات اللہ نے دیے ہیں ان سب کا مظہر اس کائنات میں اگر کسی کو بنایا تو ماں کو بنایا ماں خلقت کا بھی مظہرہ ہوتی ماں رزق کا بھی ذریعہ ہوتی ماں سانس لینا چھوڑ دے تو بچے کی موت آ جاتی ماں سانس لیتی رہتی ہے تو بچے کو زندگی دے دنیا میں بھیج دیتی اور وہی ماں ہوتی ہے جو سب سے پہلے بچے کو گود میں لینے کے بعد سب سے پہلے اس کی زبان پہ خاک شفا رکھتی ہے تاکہ اس کے ودن میں اس کے وجود میں اب آب کے لہو کی خوشبو آ جائے اس کو آب زمزم اس لیے دیا جاتا ہے فراد کا پانی اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ سکینہ بی بی کی اپنے چچا سے جو محبت پائی جا رہی ہے وہ آزاداری میں اس میں عظم پایا جائے ایک مومنہ کی مجلس میں اتنی دیر تک آپ مجلس سمات سرماتے رہے بس جتنی دیر آپ نے سبحان اللہ کیا مجلس پڑھا میں نہیں ارز کرتکتا کہ میں نے حق ادا کیا نہیں ادا کیا لیکن جتنی دیر آپ مجلس پر سنتے رہے آپ کے مزاج کی بات ہوتی رہی لیکن اب اس کی بات ہو رہی ہے جو بڑی دیر سے یہیں گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے جو صرف اپنے لال کا غم بنانے کے لئے آئی ہے تاریخ کربلا میں اہل بیعی سے بڑی مظلومہ کوئی بی بی نہیں ہے چاہے اور چاہے اٹھوے امام کی بہن معصوم خم ہو آیت اللہ مراشی ہیں جنہوں نے چالیس دن چلہ کیا تھا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ شہزادی کی اصل قبر کہاں ہے تاکہ ہم جا کے وہاں زیارت کریں تو جب چالیس دن پورا ہو گیا تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں آواز دیتے اے عالم دین تو نے چالیس دن چلا کیا تاکہ میری جدہ کی قبر معلوم ہو جائے یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو کسی کو نہیں بتایا جائے گا اگر تو میری جدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو معصوم قم کی زیارت کرنے کے لئے ایران چلا جائے جو میری جدہ کی زیارت کرے گا وہ میری اس جدہ کی زیارت قبول ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ روایت کے مطابق ہمارے آٹھویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے آپ کو معلوم ہے میں نے آپ نے استاد محترم مولانا صادق صاحب قبلہ مقامہ سے پوچھا تھا جب مجھے درس دے رہے تھے کہ استاد محترم آپ یہ بتائیے کہ آٹھویں امام کو غریب الغربہ کیوں کہا جاتا کیا وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہمارے آٹھویں امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو مرہوم اٹھ کے بیٹھ گئے رونے لگے کہ تم نے عجب بات پوچھ لی کہ سنو کہ ہم نے بتائیے کہ علی کی قبر جہاں مولا کی ہے وہاں جناب آدم ہیں جناب نو ہیں رسول کی جہاں قبر ہے وہیں قریم میں فاطمہ زہرہ کی قبر ہے اور جہاں زہرہ کی قبر ہے وہاں حسن بھی ہیں سجاد بھی ہیں مان باقر بھی ہیں امام صادق بھی ہیں اور جہاں ہمارے آٹھویں امام ہمارے ساتھویں امام کی قبر ہے وہی ہمارے نوے امام کی قبر ہے جہاں گیارویں امام کی قبر ہے وہی دسویں امام کی قبر ہے جہاں امام حسین کی قبر ہے صاحب سے یہی کہا تھا کہ دیکھو جب میری تذبیر کی آواز بلند ہو جائے اور ختم ہو جائے سمجھو میرا امام دنیا سے اٹھ گیا کہ مولا پھر کیا کروں گا کہ اندر نہ آنا جب پانی گرنے لگے تو سمجھو میرا وارث آگیا جو مجھے غسل دے رہا ہے اور جب تکبیر بلند ہونے لگے تو سمجھو میرا بیٹا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے جب پانچویں تکبیر ہو جائے تب لوگوں کو بتانا میرا جنازہ اٹھ جائے میں کہوں گا اے غریب الغربہ ریاب کا جنازہ سرزمین توس پہ تو اٹھ گیا لیکن ہائے سید سجاد ہمارا امام طلب رہا ہے اور اس کے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے ایک مومنہ کے سالے ذواب کی مجلی سے سنیے روایت کے فقر ہیں کہ ہمارے آٹھوے امام کو زہر دیا گیا اور عرض توس پر ہمارے امام کی قبر ہے اللہ آپ سب کو جانا نصیب کرے آپ جائیں گے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں امام کا ظاہر موجود نہ ہو جو امام کی زیارت نہ کر رہا ہو لیکن ایک بات سنیے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جب کئی دن ہو گئے ہمارے آٹھوے امام کی بہن معصوم ہے کم کو جب بھائی کی خبر نہ ملی تو آپ مدینہ سے چل پڑھیں جب آپ چلیں جب ظالم معلوم ہوئے معمون کو تو اس نے سیاسی انداز میں سیاہ پرچم لگا دیئے عورتوں کو کالا لباس میں کہا جاؤ آٹھوے امام کی بہن آ رہی ہے جب ہمارے آٹھوے امام کی بہن جناب معصوم ہے کم نے سیاہ پرچم دیکھا کہ خدا خیر کرے اللہ میرے بھائی کی حفاظت کرے اور وہاں رہنے والی ہے عورتوں نے کہا بی بی امام کے بھائی کا پرسہ دینے آئے ہیں معصوم ہے کم جو ہیں اوڑ سے زمین پہ گر گئی روایت کے فکریں چند دنوں کے بعد معصوم ہے کم کی شہادت ہو گئی میں کہوں گا بی بی اور ایک بہن کربلا میں بھی ہے جو تلہ زینبیہ سے کھڑی ہے حسین کے سینے پر شیمر گھاڑا بیٹھا ہوا خنجر چلا رہا ہے اور حسین کی بہن زینب آواز دے رہی ہیں اے ساتھ کے بچے تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا زبا ہو رہا ہے بس مجلس تمام کرتا ہوں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے دیکھئے زن و شوہر کی وہ محبت ہوتی ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے ایک دوسرے سے اپنی بات بتاتا ہے لیکن کوئی بھی لمحہ ہو شوہر زوجہ کو جانتا ہے زوجہ شوہر کو جانتا ہے آپ نے بی بی فاطمہ کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن ایک زوجہ آئیسی تھی جب کربلا سے لٹکے آگئی مدینے میں آ کر حسین کے گھر میں ماتم کرتی رہی تو جناب عبداللہ آ کے کہتے ہیں بیٹا سجاد اپنی پھپی اممہ سے کہہ دو کہ ذرا میرے گھر آ جائے تاکہ ان کی زبانی واقعے کربلا سنھوں جب امام سجاد نے کہا تو بی بی زینب نے کہا سجاد تم کہہ رہے ہو جو زینب شام کے دربار سے ہو گیا ہی ہے وہ عبداللہ کے گھر جائے کہا نہیں پھپی اممہ پھپا نے کہا ہے ان کا حکم ہے آپ کو جانا چاہیے اللہ اکبر مسائب سننا آسان ہے پڑھنا آسان ہے در کیجئے اپنے گھروں کے حالات کا جہزہ لیجئے کہ ایک مرتبہ جناب زینب ردہ اوڑ کر عبداللہ کے گھر آ گئی ہم نے کہا اور آپ نے سن لیا مجلس تمام ہو گئی وہ زینب جو انو محمد کے لاشے کو دیکھتی رہی نہیں روئی وہ زینب جو کربلا سے شام تک انو محمد کا سر دیکھتی رہی نہیں روئی وہ زینب جو شام کے گھر میں بچوں کا سر دیکھتی رہی نہیں روئی وہ زینب جب اپنے گھر آئی اپنے حجرے کو کھولا ننے ننے مسلے نظر آئے ننہ ننہ ماما نظر آیا کربلا کا رکیا میرے بچوں آو آج تیری ماما تم کرے گی عبداللہ سینے خانہ میں آگئے آواتے تھی بی بی اپنے گھر جاؤ اپنے بچوں کا مادم کرو ارے زینب تڑب گئی اے عبداللہ ارے تم نے بھی بے جاننے سے انکار کر دیا میں کوئی اور نہیں آنو محمد کی ماں زینب ہوں حسین کی دکیہ بحر سیاء لمن لذین ظلموا عین اللہم انی اصابتو حمد انتو محمود اقیلین انتو فاطم اندفاتر سموات بل ارد اللہ سلام انتو المخصن مقل حسین واند قدیم اللہ سلام محق قیمت استہار مزروت الحسین اللہم السلام یا اللہ اینا سوگو رمال سیدہ میں جگہ آتا فرما ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کے والدین ان کی مغفرت فرما تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما خصوصاً جن مرہومہ کی مجلεις ان کے درجات میں بلندی عطا فرما جو مومنین یاں مجلس میں آئے ہیں ان کے مرہومین ان کے درجات bede بلندی عطا فرما ایمیر مابود اسلام کے فرچم کی سر بلندی عطا فرما ایران کی کامیابی و کامرامنی عطا فرما جو لوگ زیارت کی مطمئنی ہوں ان کو زیارت سے مشرف فرما پروردگار بحقِ آلِ محمد علیہ السلام جو لوگ ہاتھوں کو بلند کی ہیں ان کو جنابِ عباس کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو قبول فرما ہمارے وقتِ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آواء انصار میں ہم سکھ کو شمار فرما آفدرات ایک مرتبہ سورِ الحمد تین مرتبہ سورِ اخلاصِ طلاعات فرما کر ہر شیعہ زہرہ بنتِ توقیر حسین کی روح کو ارسال فرما سراغت اللہین وعنمت آلائی ہیم ربنا تقبل منہ انجمن حیدر یاقورا پٹی سے خزارشے نوہ خانے اور سینہ سے نہیں کرے انجمن حیدر یاقورا پٹی